پنجاب کی تاجر سیاست میں بڑی حل چل تاجر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز ڈی لائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تریکن صاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی رہنما بھی شامل پنجاب سیٹ کارپوریشن کے آلہ ستہ اچلاس میں اہم فیصلے بیچ کی خریداری کے عداف میں چھپن پیزد اضافے کا فیصلہ آئندہ فصل ربی کی خریداری اہداف اور فصل خریف کے حوالے سے بیجائے کے عداف مقرر کیے گئے تبدیلی سرکار کمیشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی تنخواہے نہ ملنے پر صفائی عملے کی چوتھے روز بھی ہر تال صفائی کا کام ٹھپ شہر کورے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کورا ہی کورا بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ادائیگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملی صفائی عملہ پہ سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیا البراک اوز پاک انتظامیہ کے خلاف نعر بازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کاب نہیں چلے گا چھے کروڑ روپے ایک ماہ کی ادائیگی ہیں ترجمان اوز پاک کا پنجاب حکومت کو جواب دو رب روپے کی ادائیگیوں کی سمری بچوائی ہوئی ہے ملازمین کو تنخواہوں کی ادام ادائیگی کورے کے ڈھیر وزیر بلدیات بشارت راجہ ویسٹ مینیمیٹ کمپنی پر برہم چیف اگزیکیٹیو آفیسر لاہور ویسٹ مینیجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ اٹھائیس جنوری کو تائنات ہوئے چھبیس فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فنینس تائنات خالد نظیر کا تبادلہ اپ گریڈ انیس میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ ادا سنبھالیں گے ترجمان الڈیو ایم سی بھارتی جاریت کے خلاف اہل لاہور یک زبان پاک فوج سے ازار یک جہتی جوان مزرگ وکلا تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشار بھارتی جاریت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاضل حسن چوہان کی گفتگو جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں کی بھارتی تیاروں کو بھگانے کی بعد چہدری زہر الدین سلمان رفیق نے کہا مو دی ایجیا اور دنیا کو آگ میں دکیل نہ چاہتا ہے نواز چریک نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب اسمبلی میں بھارتی جاریت کے خلاف قرارداد مت فقہ طور پر منظور ٹاؤن ہال میں میٹروپلٹن کارپریشن کے ایڈمیسٹریٹیف سٹاف یونین بھارتی جاریت پر سراپہ احتجاج نرندہ مودی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالق نارے بازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گونا پنجاب چہدری سرور کا ویڈیو پیغام وزیراعلا پنجاب اور سبائی وزراء کی بھی بھارتی جاریت کی مزمت بھارتی جاریت کی شدید مزمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کریں مشتر کا اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا قمر زمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتکندوں سے بے نخاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری دونوں رہنماؤں کی گلبرگ میں پی پی رہنماؤ رانا شاکت کی رسم پھل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفت گئے ٹمارٹر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹمارٹر ہی کھائیں گے شہری بزید بھارت اپنا ٹمارٹر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائے لہوریوں کا مودی سرکار کو پیغام گڑی شاہو اور برکی سے لاشے ملنے کا مام ماحل سی آئی اے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ پکڑا گیا ملزمان کے قبضے سے لاکھر پر نقدی اور قیمتی سامان بھی برامد قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی سی آئی اے عثمان اجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولیس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلز اور دیگر سامان برامد ڈی اے پی چونگ رانہ اشواک کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی ڈیفینس ڈبل ڈی بلوک فیس فور میں جنرل سٹور کا صفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی کام چور تفتیشی آفیسر ہو جائیں خبردار اب کارکردگی مونیٹر ہوگی پول کام سافٹ ویئر کی اپگریڈیشن پر کام جاری پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سافٹ ویئر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا تفتیشی افسران کی کاروائیاں سافٹ ویئر میں شامل کی جائیں گی کرسٹمز اور کام سمگلرز کے خلاف متحرک انٹی سمگلنگ سکارٹ کی جیٹی روڈ پر بڑی کار روای پشاور سے لہور سمگل کیا جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑا گیا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامد پکڑے گئے سامان میں کپڑا، بالوں کا سپری، الیکٹرونکس اور آٹو سامان شامل ہیں بھیلوی سٹیشن پر بھی کارروائی، بزریا ٹرین دیگر شہروں میں چھالیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام لاکھ روپے مالیت کی ایک ہزار تین سو پچاس کلو چھالیا برامد دس سالہ لڑکا، ماں سمیت، سمن آباد کے علاقے سے لاپتا پولیس نے مریم کے سابقا شہر صلاح الدین کی مدیت میں غوا کا مقدمہ درج کر لیا پولیس نے ماں بیٹی کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا گواک ریسی میں بڑے پیمانے پر ترقنیاں اور تائناتیاں چالیس سے زیادہ افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکیرٹری ویلفر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈیریکٹر لاہور رنگ روڈ آثورٹی امراند قریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکیرٹری والدیات سادیا تحریم کو محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدایت خیوانے فردوسی کی ری موڈلنگ کا منصوبہ سگنل فری کاریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کے لیے تقریب ریکمہ محولیات لڈی افسراند سمیت سیول سوسائیٹی ممبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑوں روپے لاغت آئے گی چار یوٹن چار پیدل سوار پل اور اللہو گول چکر کی بحالے کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا شادمان میں واسا پینچنرز سہولت سینٹر قائم وائس جیئرمن ایم ڈی واسا نے افتتہ کیا سہولت سینٹرز میں بہتر انتظار گاہ اور احتمام کیا گیا ایم ڈی واسا مولے افسران اور ملازمین پینچنرز کی سہولیات کے لیے ڈیوٹیز لگائیں گے جنرل ہاسپیٹل میں تین دوزہ سائنٹیفک سیمپوزیو مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج مالجے سے مطالق لیکچرز وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر مسود گوندل بولے میڈیکل ایڈیوکیشن کو عالمی میار کے برابر لائے مریضوں کو علاج مالجے کی بلا تفریق فراہمی یقینی بنائیں گے گل برٹو میں راہنما پیپلز پارٹی رانہ شاکت محمود کی رسم قل عمر زمان کائرہ خرشید محمود قصوری حسن مرتضیٰ کی شرکت عزیز الرحمان چن اسلام گل بیگم زکیہ شاہ نواز فائزہ ملک سمیں بیگر ہم شخصیات بشریق پر روم کے بلند درجات کے لیے قرآن خانی اور دعا بھائیچارے اور امن کا فروغ ہر مذہب کا ہے درس سینٹ میری سکول گلوگ میں تقریب ملانا عاشق حسین فادر پیٹرک سمیت دیگر کی شرکت بھائیچارے کے رشتے کو مزید مستحقم کرنے پر زور تقریب کے اختتم پر امن کے نام پر پودا بھی لگایا گیا انگلچ کاؤنٹی واسسٹر شائر کے میر عبدالجبار ریاض کی داتہ دربار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی ایڈمیسٹریٹر دربار سکندر زلقرنین سے ملاقات دو طرف تعلقات اور باہمین دلچسپی کے امور پر بات چی سستی ٹکٹس بگ گئی مہنگی باقی دبائے کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ایل کا میلہ سچنے کو تیار ٹکٹس کی فروغ کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹس تستیاب قضافی سٹیڈیو میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائرقین کرکٹ میچ دیکھ سکے گئے اور گلوکار علی زفر کا میشہ شفی کے خلاف حد تک عزت کے دعوے کا کیس سوشن کورٹ میں سماد دو گواہان نے میشہ شفی کے خلاف شہادتیں قلم بند کروا دی موسیقی موسیقی